اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ صرف اپنا سی این ایسی یعنی شنافتی کار دکھا کر پاکستان میں مجور ایک بینک سے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے پرسنل لون حاصل کر سکتے ہیں تو آپ میں سے بیشتر افراد کہیں گے کہ ایسا ناممکن ہے کیونکہ موجودہ حالات میں کوئی بھی بینک صرف شنافتی کار پر قرض نہیں دیتا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے بینک کے بارے میں بتایا جائے گا جس سے آپ بہت آسانی سے بغیر کسی شخصی زمانت کے اور بغیر کارگزات کے چالیس لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی اسلامی اور شرعی اصولوں کے این مطابق السلام علیکم موجود دوستو امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جی ہاں دوستو آج جس بینک کے بارے میں آپ سے باب کر رہا ہوں آپ اس بینک سے صرف شنافتی کارگز رکھا کر چالیس لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بینک کے بارے میں بتایا جائے گا یہ کون سا بینک ہے اور آپ لوگ اس بینک سے کیسے لون حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے افراد اس قرض کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور بینک کی جانب سے کن شرائط پر آپ کو یہ قرض ملے گا کتنے سال کے لئے آپ یہ لون لے سکتے ہیں اور قرض کی واپسی کس طرح کرنی ہوگی اور کیا اس قرض پر کوئی مارک اپ یا سود لیا جائے گا یا نہیں آپ کی مہانہ کس کتنی ہوگی یہ سب تفصیلات اور قرض اپلائی کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو آپ بینک سے پرسنل لون لے سکتے ہیں اس بینک کی برانچز پورے پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے تمام مرد و خواتین بینک سے قرض لینے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ اپلائی کرنے سے قرض ملنے تک سب تفصیلات آپ کو معلوم ہوں اور آپ اس بینک سے بہہ سانی قرض حاصل کر سکیں ویڈیو کا بقیٹہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعائیں ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرسنل لون اور جس بینک کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس بینک کا نام ہے سٹینڈر چارٹڈ بینک آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت سٹینڈر چارٹڈ بینک کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں آپ خود بھی اس بینک کی ویب سائٹ سے تمام ریٹیلز دیکھ سکتے ہیں آپ اس بینک سے تیس ہزار سے چالیس لاک روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں آپ کو یہ کرز ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیا جائے گا سٹینڈر چارٹڈ بینک کی جانب سے یہ کرز سابق پرسنل فنانس کے نام سے دیا جا رہا ہے آپ اس کرز سے اپنے یا اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کر سکتے ہیں آپ اس رقم سے شادی کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں آپ اس کرز کی رقم سے علاج کے اخراجات ادا کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اس کرز سے اپنی کوئی بھی ذاتی ضرورت پوری کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینیفیٹس کے بارے میں یہ کرز آپ کو اسلامی اور شریعی اصولوں کو مطابق دیا جائے گا آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے چالیس لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں بغیر پریشانی کے ڈاکومنٹیشن ہوگی اب بات کرتے ہیں سابق پرسنل فینانس فیچرز کے بارے میں آپ کو آپ کی ایریجیبیلٹی، انکم اور ری پیمٹ کے مطابق چالیس لاکھ روپے تک کرز دیا جائے گا کرز آپ کے بجٹ کے مطابق ہوگا ایزی تو اپلائے یعنی آپ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں ایزی ڈاکومنٹیشن ہوگی اور آپ کی درخواست جلدی منظور پر لی جائے گی آپ کو آن لائن اور موبائل بینکنگ کی سہولت بھی دی جائے گی آپ موبائل بینکنگ یا آن لائن بینکنگ سے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ اپنے بلز کی ادائیگی کر سکتے ہیں نو کلائٹرل یعنی آپ سے کوئی گرنٹی نہیں لی جائے گی اور نہ ہی آپ سے کوئی زمانت لی جائے گی اور نہ ہی آپ کو اپنے گھر یا اپنی زمین کے کاؤزار بھی بھی رکھوانے ہوں گے آپ بہت ہی آسانی سے یہ لون لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی اور ڈاکومنٹس کے بارے میں ریزی ڈینٹ یعنی صرف پاکستانی رہائشی اس کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشن الیجیبیلٹی کی بات کریں تو اگر آپ جوب کرتے ہیں تو کرز اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج کم از کم 21 سال ہونی چاہیے آپ کے پاس ایکٹیو اور ویلیڈ ای میل آئی ڈی ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ویلیڈ پاکستانی موبائل نمبر ہونا چاہیے ضروری ڈاکومنٹس کی بات کریں تو آپ کے پاس آپ کا سی ای نائی سی یا نشنافتی کار ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کی انکم کا پروف ہونا چاہیے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ اپنی سیلری سلیپ انکم پروف کے طور پر دے سکتے ہیں اور اگر آپ بھی کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنے کاروبار کا انٹین یا دوسرے کاروباری کارزات انکم پروف کے طور پر دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں بینک کی جانب سے کچھ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کم از کم کتنا کرز لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنا کرز ملے گا جواب میں لکھا گیا ہے آپ اپنی انکم اور ریپیمنٹ ٹپیسٹی کے مطابق تیس ہزار سے چالیس لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد کرز واپسی کی مدت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کتنے عرصے میں یہ کرز واپس کر سکتے ہیں جواب ہے کہ آپ بارہ ماہ سے ساٹھ ماہ کے لیے کرز لے سکتے ہیں اس کے بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اس کے کوئی اضافی چارجز ہیں تو بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آپ سے کرز کی فیس لی جائے گی جو کہ فکس ہے اور یہ فیس آپ کا کرز منظور ہونے کے بعد آپ کے کرز کی رقم میں سے کٹی جائے گی یعنی اپلائی کرتے وقت بینک آپ سے کوئی فیس نہیں لے گا اب سوال ہے کہ میرے لون کو منظور ہونے میں کتنا وقت لگے گا تو یہاں لکھا گیا ہے کہ پندرہ دن میں آپ کا کرز منظور ہو جائے گا اور کرز کی رقم آپ کو مل جائے گی اس کے بعد پوچھا گیا ہے کیا مجھے کوئی سیکیورٹی یا زمانت فراہم کرنی ہوگی تو جواب میں بینک کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ آپ کو صادق پرسنل فنانس کے لیے کسی سیکیورٹی یا زمانت کی ضرورت نہیں ہے اب اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ قرض واپس کس طرح کریں گے تو یہاں لکھا گیا ہے کہ قرض کی واپسی برادر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اب سوال ہے کہ کیا آپ کو پرسنل لون لینے کے لیے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا سائن کر کے دینے ہوگے تو جواب ہے کہ آپ کو ایک اپلیکیشن بینک میں دینی ہوگی تین سیلری سلپس دینی ہوگی سی این ای سی اور پرچیز ایگریمنٹ پر سائن کرنے ہوگے اگر آپ بینک سے قرض دینا چاہتے ہیں تو آپ بینک جائے بغیر کہیں بھی بیٹھے یہ قرض آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں اپلائی نہ اوپر کلک کریں آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے اپنا مکمل نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اپنا موبائل نمبر لکھیں اپنا ایمیل ایڈریس لکھیں اور اگر آپ کو کسی میں ریفر کیا ہے تو ریفر و پورڈ لکھیں اور اگر کسی نے ریفر نہیں کیا تو کوئی کوڈ مت لکھیں آپ جاپ کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں وہ سلیکٹ کریں اس کے بعد اپنی مہانہ انکم سلیکٹ کریں اپنا شنافتگار نمبر لکھیں اپنی date of birth لکھیں اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے کسی اور بینٹ سے credit card یا personal finance لیا ہوا ہے اگر لیا ہوا ہے تو select کریں اور اگر نہیں لیا تو select نہ کریں product selection میں personal finance select کریں یہاں personal finance میں صادق personal finance select کریں اس کے بعد loan amount select کریں آپ جتنا کرز لینا چاہتے ہیں وہ select کریں آپ 30,000 سے 40,000,000 حفیت تک کرز لے سکتے ہیں اور میں تمام دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہی کرز لیں اس کے بعد یہاں اوکے فینش پر click کریں آپ کی آن لائن درخواست بینک کے پاس پہنچ جائے گی اس کے بعد بینک کا نمائدہ آپ سے خود رابطہ کرے گا اور باقی کا اقزاد لینے کے لیے آپ کو بینک بلایا جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنے شہر میں کسی بھی برانچ میں ضروری کا اقزاد لے جا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں بینک کی جانب سے یہ ایک بہت زبردہ سہولت ہے اور ہمارے کافی دو سے اس بینک سے کرز لے چکے ہیں اور آپ بھی بغیر کسی پریشانی کے اس بینک سے کرز حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے بھی کرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں سٹینڈر چیارٹر بینک سے کرز لینے کے متعلق آپ کو تمام تفصیلات بتا دی گئی ہیں امید ہے آپ شادق پرسنل فرنانس کے بارے میں سب تفصیلات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے تمام کمیٹس کا جواب لازمی دیا جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ورس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ